بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ چینل پر نئی ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اس کا پیپر پیٹرن اور ہی میں آپ کو سمجھاتا ہوں ایک پاس پیپر کی مدد سے اس میں سب سے پہلے آپ کو اوبجیکٹی پیپر دیا جائے گا اوبجیکٹی پیپر کے لیے آپ کے پاس پندرہ منٹ کا ٹائم ہوگا اور اس کے ٹوڈل دس نمبر ہوں گے دراصل یہ جو حصہ ماروزی ہوگا اس میں دس ایم سی کیوز آپ سے پوچھے جائیں گے ایک ایم سی کیوز کا ایک نمبر ہوگا تو اس طرح دس ایم سی کیوز کے آپ کے پاس دس نمبر ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کو سبجیکٹی پیپر دیا جائے گا جس کے لیے آپ کے پاس ایک گھنٹہ اور پنتالیس منٹ کا ٹائم ہوگا اور اس کے ٹوڈل چالیس نمبر ہوں گے اس میں کوشن نمبر ٹو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ سے آٹھ شورٹ کوشن پوچھے گئے ہیں آپ نے کوئی سے پانچ کا جواب دینا ہے ایک شورٹ کوشن کی دو نمبر ہوں گے تو اس طرح پانچ کی ہو جائیں گے آپ کے پاس دس نمبر اور یاد رکھے گا جو آپ کوشن اٹیمٹ کر رہے ہیں اس کا نمبر آپ وہی منشن کریں گے پارٹ کا جو یہاں پر منشن ہے مثال کے طور پر اگر آپ پارٹ نمبر فائف سب سے پہلے اٹیمٹ کر رہے ہیں تو آپ اپنی آنسر بک کے اندر بھی پارٹ نمبر فور ہی لکھیں گے یا فائف ہی لکھیں گے جو آپ اٹیمٹ کر رہے ہیں آپ نے بس پارٹ نمبر وہی لکھنا ہے اس کو آپ نے آگے پیچھے نہیں کرنا سوال نمبر تین کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آٹھ الفاظ آپ کو قرآنی دیے گئے ہیں آپ نے پانچ کے آنسر دینے ہیں پانچ نمبر اس کے بعد سوال نمبر چار کے اندر آپ سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ سے پانچ آیات آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہیں آپ نے کوئی سی تین کا ترجمہ کرنا ہے ایک کے پانچ نمبر ہوں گے تو اس طرح تین کے ہو جائیں گے آپ ٹوٹل آپ کے پاس پندرہ نمبر سوال نمبر پانچ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے دو ٹوپک دیے گئے ہیں آپ نے کوئی سے ایک ٹوپک پر کیا کرنا ہے موضوع لکھنا ہے تفصیل کے ساتھ جس کے نمبر کی ڈسٹیبیوشن کچھ اس طرح ہوگی دو جمع تین جمع پانچ کے ٹوٹل ہو جائیں گے دس نمبر دراصل دو نمبر ہو جائیں گے انٹرودکشن کے تین نمبر ہو جائیں گے کونٹنٹس کے اور پانچ نمبر ہو جائیں گے آپ کے پاس امپورٹنٹ پوائنٹس کے تو یہ ٹوٹل ہو جائیں گے آپ کے پاس دس نمبر سوال نمبر پانچ کے دس نمبر یہاں اور اس کے بعد پندرہ نمبر یہاں پچیس نمبر پانچ نمبر یہ آپ کے پاس تیس نمبر دس نمبر یہ چالیس نمبر اور دس نمبر کی آپ کے پاس ہو جائے گی آپ کی اوبجیکٹیو تو ٹوٹل ہو گیا پچاس نمبر کا آپ کا ترجمہ تلقران پارک کا پیپر اب اس کو ہم تفصیل سے دیکھ لیتے ہیں اس کی پیرنگ سکیم کو سوال نمبر ایک یہ سوال تمام مقررہ صورتوں کے تعرف مرکزی مضامین کلاسہ اور اہم نقاط میں سے آئے گا اس کے ٹوٹل دس نمبر ہوں گے سبجیکٹیو پارٹ مختصر سوالات تمام مقررہ صورتوں میں سے پوچھے جائیں گے ان میں سے علف صورتوں کا تعرف مرکزی مضامین اور اہم نقاط بے منتخب کردہ آیات مبارکہ کے مرکبات کا با محاورہ ترجمہ شامل ہوگا ٹوٹل یہ آٹھ شورٹ کوشنز ہوں گے آپ نے کوئی سے پانچ اٹیمٹ کرنے ہیں ایک کے دو نمبر ہوں گے تو اس طرح پانچ کی ہو جائیں گے ٹوٹل دس نمبر سوال نمبر تین کے اندر آپ نے قرآنی الفاظ کے معنی لکھنے ہیں دراصل یہاں پہ آٹھ منتخب کردہ قرآنی الفاظ آپ کو دیے جائیں گے آپ نے کوئی سے پانچ کے معنی لکھنے ہیں ایک معنی کا ایک نمبر ہوگا تو اس طرح پانچ کی ہو جائیں گے آپ کے پاس پانچ نمبر سوال نمبر چار یہاں پہ پانچ آیات آپ کو دی جائیں گی آپ نے پانچ آیات میں سے تین کا با محاورہ ترجمہ لکھنا ہے ایک آیت کا پانچ نمبر ہوں گے تو تین کے ہو جائیں گے آپ کے پاس پندرہ نمبر سوال نمبر پانچ کی سوال جو ہوگا قرآن کریم کی مقررہ صورتوں کے تعرف مرکزی مضامین خلاصہ اور اہم نوقات میں اسے تفصیلی سوال پوچھا جائے گا یہاں پہ دو سوال آپ سے پوچھے جائیں گے آپ نے کوئی سے ایک سوال پر تفصیلی نوٹ لکھنا ہے اس کے ٹوٹل آپ کے پاس دس نمبر ہوں گے تو دس یہ پندرہ پچیس اور پانچ یہ کتنے ہو گئے تیس اور دس نمبر شورٹ کوشنز کے چالیس دس نمبر ہو گئے آپ کے اوبجیکٹیف کے تو ٹوٹل ہو گئے آپ کے پاس پچاس نمبر کا پیپر اب یہاں پہ آپ کی جو صورتیں شامل ہوں گے وہ آپ دیکھ لیں سورہ مریم تیس تا چھتیس سورہ حج پینسٹہ سورہ فرکان تریسٹہ تا ستتر سورہ انبیاء تیس تا پینٹیس سورہ احکاف تیرہ تا پندرہ تو پیارے بچوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس کے اندر ہم نے ڈسکس کیا نائند کلاس ترجمت القرآن پاک کا پیپر پیٹرن اور پیرنگ سکیم میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور اس سے آپ کی ہیلپ ہوئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے تمام فرنڈز کے ساتھ اس کو شیئر کریں مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا میری اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ ٹیک کیئر